موسیقی ویسے شاعری کی زبان میں کہا تو بہت کچھ جا چکا ہے پر بات ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اکسید آپ لوگوں نے گھول کیا ہو کہ جب آپ شاعروں کو سنتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک صوفیت کا آبھاس ہوتا ہوگا کیونکہ شاعر اور سنت کے وچار تو سیم ہیں پر بھاشا کا تھوڑا فرق ہوتا ہے وہی تھیرا وہی بیرا وہی ہدایتیں آپ کو شاعروں کے شبدوں میں بھی مل جائیں گی اور سنتوں کی بھاشا میں بھی مل جائیں گی اکسید میں مرزا گالیب کو سنتا ہوں تو جب میں مرزا گالیب کو سنتا ہوں تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید میں گیتا سن رہا ہوں کیونکہ وہی بچڑاؤ وہی الگاؤ وہی انسان کے سوکش مروب تک جانے کی چیستہ یا سمجھ مجھے گیتا میں بھی محسوس ہوتی ہے اور غالب میں بھی اکسید جب ہم شاعروں کو سنتے ہیں تو بہت ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے اور ایسے ہی جب ہم سنتوں کو سنتے ہیں تو ہمیں تب بھی ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ہمارے ہی سوکش مروب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو خیر سیر اور شاعر دونوں بڑے کم بچے ہیں سیروں کو بچانے کی جمعیداری تو سرکار نے لے رکھی ہے لیکن شاعروں کو بچانے کی جمعیداری آپ کی ہے اور میری ہے کیونکہ اچھا کہنے والا اور اچھا سننے والا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا بٹ آج کل تھوڑا یہ سوچل میڈیا کے چکر میں بی بی ڈال مسولی دی جہادہ چل رہا ہے اور گل مسلی دی تھوڑا کم چل رہا ہے تو خیر دوستو ہم گل مسلی دی پہ آتے ہیں میں پہلا اپیسوڈ بنا رہا ہوں یہ سیروں شاعری کو لے کے کیونکہ میں بھی لکھتا ہوں اور مجھے لکھنے کا شوق ہے پتا نہیں لوگوں کو کتنا پسند آئے گا بٹ میں فرس ٹائم اٹیمٹ کر رہا ہوں کہ اپنی شاعری لوگوں تک پہنچا سکوں تو میں نے چناب کیا کہ پہلا شیئر کونسا پڑھا جائے کیونکہ میں فرس ٹائم لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے بہت لکھا ہوا ہے دیرے دیرے آپ کو میں ون بائی ون ون بائی ون اسی چینل پہ بہت ساری اپنی شاعری سناوں گا پر میں ٹینتھ کلاس میں پڑھتا تھا یہ بات رہی ہوگی ٹو تھاؤوزنٹ کی تب میں نے پہلا شیئر لکھا تھا تو وہ شیئر کچھ اس طریقے سے تھا کہ دہشت ہے کہ شاید جلا دیں گے لوگ دہشت ہے کہ شاید جلا دیں گے لوگ اس سے پہلے ایک پرستاونا بتانا ضرور یہ ہے اس شیئر کو سمجھنے کے لیے کہ انسان ناکامیاب ہونے سے نہیں درتا کوئی بھی انسان ہو اس دنیا میں وہ ناکامیاب ہونے سے نہیں درتا وہ درتا ہے تو اس بات سے کہ کہ میں کامیاب ہونے سے پہلے مر نہ جاؤں کیونکہ اپنے پلان پر سب کو بھروسہ ہے بٹ سب کو وقت کم لگتا ہے تو میں نے شاید وہیں پہنچ کے یہ شیئر لکھا ہے کہ دہشت ہے کہ شاید جلا دیں گے لوگ ایک بڑی سوچ کو چنگاری سے مٹا دیں گے لوگ ایک بڑی سوچ کو چنگاری سے مٹا دیں گے لوگ ارے میں تو توفان ہوں لیکن بھور میں بھس گیا ہوں میں تو توفان ہوں لیکن بھور میں بھس گیا ہوں حیرت ہے کہ مجھے بھی راہ بلا دیں گے لوگ دہشت ہے کہ شاید جلا دیں گے لوگ یہ جو شاعری ہے یہ میں نے ایک اس پریویش پہ لکھی تھی کہ انسان کب سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو پاؤں گا نہیں ہو پاؤں گا تب شاید ایسا آدمی کو فیل ہوتا ہے میں تھوڑا کیسا ہے نا میں جگہ جگہ سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے لکھا ہوا بہت سارا ہے تو میں کہیں سے بھی پڑھ دیتا ہوں تو تھوڑا ہو سکتا ہے آپ کو وہ ریدم نہ ملے تھوڑا ایک بات اور بتاتا چلوں میں تھوڑا فلسپیکل سائر ہوں میں پیار محبت لڑکی وڑکی ان سب پہ زیادہ نہیں لکھ پاتا ہوں تھوڑا بہت لکھا ہے وہ کبھی آگے آپ کو بتاؤں گا بٹ میں جو میرا کور ہے کیونکہ میں غالب کو فالو کرتا ہوں ان کو سنتا ہوں تو شاید تھوڑا بہت انہی سے لکھنا بھی سیکھا ہے کچھ اردو بھی سیکھی ہے واس انہی سے میں باقی اردو اردو پہ ہی نہیں سیکھی تو تھوڑا وہ ہی زیادہ میں لکھ پاتا ہوں تو ایک شیر ہے کہ سمندر سے سمندر سے ایک لوٹا ہی تو حسرت تھی میری سمندر سے ایک لوٹا ہی تو حسرت تھی میری لوگ تو اس قدر ڈر گئے کہ میں ساغر چورا کے لے جاؤں گا لوگ تو اس قدر ڈر گئے کہ میں ساغر چورا کے لے جاؤں گا ارے میں ایک سوچ ہوں تمہارا کیا کر پاؤں گا ارے میں ایک سوچ ہوں تمہارا کیا کر پاؤں گا بس دعا کرو کہ کہیں پھیل نہ جاؤں بس دعا کرو کہ کہیں پھیل نہ جاؤں ورنہ کئی کمزرفوں کے لیے ناسور بن جاؤں گا صبح کا وقت ہے وضو کر لینے دو صبح کا وقت ہے وضو کر لینے دو ورنہ اس اوپر والے کو کیا مو دکھاؤں گا سمندر سے ایک لوٹا ہی تو حسرکتھی میری لوگ تو اس قدر در گئے کہ میں ساغر چورا کے لیے جاؤں گا تو یہ ایک شائری میں نے تب لکھی تھی جب میں ایک دن سمندر پہ کھڑا تھا مومبائی میں اور سوچ رہا تھا کہ کیا کرنے آیا بومبے تو نہ کہیں سیکھا ہے نہ کچھ جانتا ہے اور اتنے اتنے ہنردراز لوگ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو تو کیسے کر پائے گا تو میں نے سوچا تھا کہ نہیں کر پاؤں گا کوئی بات میں زیادہ نہیں کر پاؤں گا لوٹا تو سمندر سے میرا بھی بنتا ہے پھر وہاں پہ ایک اور شائری دماغ میں آئی تھی تو سیم جگہ پہ لکھی تو میں سیم جگہ پہ پڑھوں گا کہ جیتنے آئے ہو جیتنے آئے ہو تو جیتنے کی تیاری رکھنا بہت سے لوگ بس جیتنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور تیاری کرتے نہیں ہیں تو تیاری بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لئے کسی بھی مقام کو پانے کے لئے تو وہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ جیتنے آئے ہو تو جیتنے کی تیاری رکھنا دنیا راستہ دکھاتی نہیں بھٹکاتی ہے اس کی سمجھداری رکھنا ارے میں تو جگنوں ہوں صبح لوگ پہچانیں گے تک نہیں میں تو جگنوں ہوں صبح لوگ پہچانیں گے تک نہیں پر تم چراغ ہو پر تم چراغ ہو اندھیرے سے جنگ چاری رکھنا جیتنے آئے ہو تو جیتنے کی تیاری رکھنا تو سیلس موٹیویشن دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے آپ کو کوئی موٹیویشن کر سکتا ہے دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے آج کل بہت سارے سیمینار اور ایسی ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ بھرمار مل جائیں گی جو آپ کو یہ کرنا ہے اٹھو جاگو سنگرس کرو یہ نا سیونٹی فائی پرسنٹ تو موٹیویشن یہ جو ہے رہ جاتا ہے اس ہال میں یا اس ویڈیو کو دیکھتے ٹائم بچا کچھا پچیس پرسنٹ موٹیویشن تب ختم ہو جاتا ہے جب آپ بہار رکھ سے کو ہاتھ دے رہے ہوتے ہو اور آدھے گھنٹے تک رکھا نہیں رکھتا اور پانچ پرسنٹ جو بچا کچھا گھر جا کے جب آپ ایکچولی اپنے جوتے پہنتے ہو جب ایکچولی آپ اپنی سچویشن میں جاتے ہو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس آدمی کو میری سچویشن کیا پتا آپ کا موٹیویشن آپ کے اندر ہے آپ سیلپ موٹیویٹیڈ ہیں تو آپ ہمیشہ موٹیویٹیڈ ہیں ویڈیو کے بھروسے موٹیویشن مٹ گھٹو کیوں بتاؤں ایک شیر سے کہ آدمی نے آدمی کو ویوپار بنا رکھا ہے آدمی نے آدمی کو ویوپار بنا رکھا ہے اور جہر بیچنے کا بھی کاروبار سجا رکھا ہے اور جہر بیچنے کا بھی کاروبار سجا رکھا ہے اور خود ہی کہہ کے خود کو اور خود ہی کہہ کے خود کو اصرف المقلوقات اصرف المقلوقات ایک شب داتا ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے اور بہت سو اور جگہ بھی آپ پڑھ لوگے اصرف المقلوقات کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی سرسریسٹ وہ نیامت جو اوپر والے نے بنایا یہ مطلب دنیا کا سب سے بہترین نیامت بنایا ہوا سامان وہ انسان کو بولتے ہیں لوگ بڑھ میں تو نہیں مانتا انسان سے جاتا تو برا کوئی نہیں تو اصرف المقلوقات کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی نے آدمی کو ویوپار بنا رکھا ہے جہر بیچنے کا بھی کاروبار سجا رکھا ہے خود ہی کہہ کے خود کو اصرف المقلوقات حاجی نے اپنے عیبوں پر پردہ گرا رکھا ہے آدمی نے آدمی کو ویوپار بنا رکھا ہے تو دوستو یہی اس والے اپیسوڈ کے لیے باقی جلدی دوبارہ اگر آپ کو پسند آیا کمنٹس کیجئے تھوڑا سا جسے کہ مجھے موٹیویشن ملے اور میرے پاس بہت سارے شیئر اور شاعری اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں سو ابھی کے لیے حریرام حری کشنا سب اپنا خیال رکھئے اور سب سے زیادہ ضروری پینڈیمک سے سارے پرکوشنس لیجئے جو بھی پرکوشنس ماسک سینٹائزر لانگ دسٹنس دوری امین سوشل دسٹنس دوری اچھاٹر 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 جو بھی ہے سو پلیس بی سیف بٹ کام کرتے رہیے میں نہیں بولوں گا گھر میں رہیے ابھی گھر میں رہنے کا ٹائم نہیں ہے گھر سے نکل یہ بٹ پرکوشن کے ساتھ نمشکار